شامل کیا گیا ہے لہذا اس حمداز سے ہم پر خوشی لازم اور خوشی کا اظہار ضروری ہے اور یہ طریقہ اظہار کا کسی نے گھڑا نہیں ہے یہ کسی بادشاہ کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے سب سے پہلے ہولی پرافٹ کے جو فالورز تھے مسجد نبی شریف کے اندر انہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا ہے لوگوں نے دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے اور اس محفل ملاد پر جو انوارت و جلیات برسے ہیں ان کے بارے میں رب کا فرمان آیا ہے لہذا ہم صحابہ اکرام الہم ردوان کے عقیدے کی وراثت کی حسیت سے وہ مزم سجاتے ہیں اور جو کچھ وہاں انعام اترا تھا اس انعام کا اللہ سے ہم بھی امید رکھتے ہیں سبحان اللہ امام بہکی نے شعب ایمان میں اس حدیث کو رویت کیا اچھی طرح سننا اور یاد کرنا امام بہکی نے شعب ایمان میں رویت کیا اور امام تبرانی موج میں قبیر میں رویت کیا اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس کو رویت کیا صرف ایک حرف کا اختلاف ہے بیکہ کی جگہ بھی استعمال مطلب سارا ایک ہے کیا حدیث شریف ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو جلسہ جاری تھا پوچھا ما اجلسہ کون میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے اجتماع کیسا ہے گیدرنگ کا مقصد کیا ہے تاپک کیا ہے تمہاری گفتگو کا وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیں اپنی مسجد کے اجتماع سے ناواقف نہیں تھے انہوں نے اس لیے پوچھا تھا کہ آج میرے صحابہ جو مجھے جباب دیں گے وہ کل ہانکاں کی کالون مسجد میں بیٹھنے والے بھی پوچھنے والوں کو جباب دیں گے پرنہ ہمارے نبی علیہ السلام کی نگاہ تو عرش سے پاہ تک جاتی ہے صحیح بخاری شریف میں ہے جب حضرت ہارشہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے تھے تو ان کی امی آگئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہارشہ میرا لادلہ بیٹا تھا شہید ہو گیا ہے اگر جنت میں پہنچ گیا ہے پھر تو صبر کرتی ہوں اور اگر جنت میں نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی تو اجازت دیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہارشہ کی امی کوئی نبوہ سے ریلیٹڈ کوئیسٹن کرو کوئی نماز کا مسئلہ پوچھو یہ تو غیب کی باتیں پوچھ رہی ہو تمہارا بیٹا ہم نے مٹی میں دفن کیا میں کیا جانوں وہ کہاں پہنچا ہے ہائیگز ان کو جھڑکی نہیں دی اور کسی کا انتظار بھی نہیں کیا برجستہ بولے فرما انہا لجنان و انہا ابنا کے اصاب الفردوس العالی ہارشہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو میرے رب کی بہت سی جنتیں ہیں اور تمہارا ہارشہ اس وقت سب سے اونچی جنت میں جا بیٹھا ہے اصاب الفردوس العالی سات آسمانوں کے پار جنت الفردوس میں کسی کی موجودگی کا جو فارم بتا سکتے ہیں تو کیا ان کو مسجد نبوی کا پتا نہیں تھا جانتے تھے پوچھا اس لیے ہے جو آج میرے صحابہ اکرام اس جلسے کی انعقاد کی وجہ بیان کریں گے وہ قیامت تک میرے غلاموں کا جواب بن جائے گا کیا جواب دیا صحابہ اکرام الحمدان کہنے لگے جلسنا نَدْعُ اللَّهُ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَحَدَانَ لِدِينِنَا وَمَنَّ عَلَيْنَ بِكَا کہنے لگے ہم محبوب ایک ہی بات کر رہے ہیں ایک ہی جلسہ ہے ایک ہی اجتماع کا موضوع ہے ایک ہی بات ہے ہم سارے بیٹھے یہ بیان کر رہے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جلسنا ہم بیٹھے ہیں نَدْعُ اللَّهُ خُدَا کو پکار رہے ہیں وَنَحْمَدُهُ اس کی تعریف کر رہے ہیں کس بنیاد پر عَلَى مَحَدَانَ لِدِينِنَا وَمَنَّ عَلَيْنَ بِكَا جو تمہیں بھیج کر اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے پر دین کی ہدایت دی ہے ہم اس کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں شراء شریح میں یہی محفل ملات کی تعریف اور یہی عید ملات ہیں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا اے اللہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کہا ہوتے جن کے صدقے طولتے کائنات کو آنکھ مخشی اور جن کے صدقے طولتے دنیا کے آنکھ میں جرانا کیا اور جن کے صدقے طولتے تو نے کائنات کو پیٹا کے جہروں میں وجود دیا ہم ان کی آمد کا شکر ادا کر کے اور جو ان کے صدقے ہم پہ کرم ہوا ہے ہم اس کو ذکر کر کے تیرا شکر ادا کر رہے ہیں یہ معافلہ ملاد ہے اور اس کا اجتماع مسجد نبی میں ہوا اور صحابہ کرام الہموری دوان نے اس کا انعقاد کیا ہے اور بتا رہے تھے محبوب جو تمہارے صدقے ہم پہ کرم ہوا ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا ہماری کوئی حسیت نہیں تھی ہمیں محلے میں کوئی سلام نہیں کہتا تھا اب عرش سے ہمارے نام سلام آتے ہیں اب پلال زمین پہ چلیں تو قدموں کی ہاتھ جنتیں بری میں سنائی دیتی ہے ہم صراط مستقیم سے کوئی صندور پھٹک رہے تھے ہماری کوئی حسیت نہیں تھی اب صراط مستقیم کا تعرف ہمارے ناموں سے کروایا جاتا ہے اب اس کو صدیق و عمر کا راستہ کہا جاتا ہے جب تک نبی کے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا تم نے خرید یہ ہمیں انمول کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے صدقے تمہاری احمد سے ہم پرحسان ہوا ہے ہم اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جس وقت یہ جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہے تو اس پر آپ نے یہ تفسرہ نہیں کیا کہ میرے صحابہ تم نے تو ٹائم ویسٹ کیا اچھا تھا تم میدان جہاد میں ہوتے اچھا تھا تم میدان تبلیغ میں ہوتے ابھی کتنے کافروں کو کلمہ پڑھانا باقی ہے ابھی کتنے غزوات باقی ہیں تم یہاں بیٹھے میری احمد کے جشن بنا رہے ہو میں نے آنا تھا میں آ گیا احسان ہونا تھا ہو گیا اب اس کے جلسوں کی ضرورت کیا ہے ہرگز نبی علیہ السلام نے یہ تفسرہ نہیں کیا اتنا پسند کیا اس اجتماع کو فرما میرے صحابہ مجھے حلف دو کہ واقعی تم محفل ملاد میں بیٹھے تھے صحابہ کرام علیہ وسلم نے باقاعدہ قسم اٹھائی کہہ لگے خدا کی قسم ہے ہم سارے بیٹھے یہی بیان کر رہے تھے جس سہانی گھڑی جم کا تیبا کا چاند اس دل نفروز صاحب پہ لاکھوں صلاح ہم بیٹھے آپ کی آمد کا ذکر کر کے احسانات کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلف سن لیا اب آج کسی نے اتراج کرنا تھا تم تو کہتے ہو کہ وہ دل کی باتیں بھی جانتے ہیں تو اگر جانتے تھے تو حلف کیوں نے رہے تھے تو میرے نبی علیہ السلام نے اس دن جواب دیا تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نینوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی فرمانے لگے میرے صحابہ لم استحلف کم تحمہ میں نے حلف شاکی وجہ سے نہیں لیا مجھے تمہارے بارے میں صحابہ کوئی شک نہیں تھا میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں صداقت کے جام پلائے ہیں اور تمہاری زبانوں سے صرف سچ ٹپکتا ہے حلف میں نے اس لئے لیا ہے جا انی جی بریلو فا اخبارانی ان اللہ یباہی بکم الملائکتا میں پورا ٹیسٹ حدیث کا آپ کے سامنے لفظ بلفظ اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے اور تاکہ دزم بھی موتر ہو جائے کہ یہ وہ لفظ ہے جو کبھی نبی علیہ السلام کے ہونٹوں سے چل کے تھے جا انی جی بریل اے صحابہ میرے پاس جی بریل آئے ہیں تم بزم ملاد میں بیٹھے تھے میں کاشانہ نبوت میں بیٹھا تھا میرے پاس جی بریل آئے ہیں اور مجھے بتا کے گئے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکتا کہ خالق کائنات نے یہ پیغام دیا ہے اے فرش زمین پر محفل ملاد منانے والوں ہرش بریل پر رب تمہیں یاد کر رہا ہے ان اللہ یباہی بکم تمہاری وجہ سے ذکر کر کے تمہارا فخر کر رہا ہے صرف تمہاں نامی تمہارا لے رہا فخر بھی کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے فرشتوں دیکھو کہ میں نے جن کو نبی عطا کیے وہ انسان فراموش نہیں نکلے کہ نبی سے ایمان وصول کرے اور نبی کو بھول جا اور نبی سے قرآن وصول کرے اور نبی کو بھول جا بلکہ وہ اتنا یاد کر رہے ہیں ان کی آمد کا ذکر کر کے میرا شکر ادا کر رہے لہٰذا یہ حدیثیں صحیح ہیں اور اس کے الفاظ کو میں نے آپ کے سامنے برکت کے لئے بھی اور تاقید کے لئے بھی پڑھ دیا ہے اب ان الفاظ کو یاد رکھیں اور جب کوئی پوچھے کہ معفل ملاد اور عید ملاد کا ثبوت کیا ہے تو کہو ہم نے اس کو گھڑا نہیں ہے ہم نے صحابہ کرام سے اس کو پڑا ہے بالواستہ صحابہ سے یہ تعلیم ہم تک پہنچی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو بزم کا انعقاد کیا جاتا ہے اسے کوئی رسم بھی نہ کہے اسے کوئی رواج بھی نہ کہے اسے کوئی بھیدت نہ کہے اسے کوئی معمولی کار سواب نہ کہے اتنا بڑا کار سواب ہے اس کا اجتماع تو فرش زمین پہ ہوتا ہے بھائیو حاضری عرش بریم پہ لگائی جاتی ہے انداللہ جباہی بکم المرائکا اللہ ذکر کر رہا ہے فضر کر رہا ہے ہر بندے کا نام لے کر کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا اور یاد کیا اب اتنا بڑا اجتماع اور اتنی کتنی برکت اس کی ہم نام لیں ان کا فرش پہ ہمارا نام پہنچے عرش پہ جن کے نام کے اندر اتنی برکت ہو ان کی ذات کتنی برکتیں تقسیم کرنے والی ہوگی خالق کائنات کو اپنے نبی علیہ السلام سے اتنا پیار ہے فرواہن لوگوں نے فرشیوں نے فرش پہ بیٹھ کے محبوب تمہارا نام لیا ہم نے تمہارے نام کے صدقے عرش پہ ان کا نام لیا اب ایکزیکٹ جب یہ حدیث یہ انام عرش سے اتنا تھا اس وقت صحابہ کرام علیہ مردوان کا عمل مبارک کیا تھا کیا اس وقت وہ میدانِ بدر میں تھے کیا اہد میں تھے وہ خندق میں تھے یا ہنین میں تھے وہ جرموک میں تھے یا تبوک میں تھے وہ حالتِ رکو میں تھے یا حالتِ سجود میں تھے وہ صفا مروہ میں ساج کر رہے تھے یا کعبہ کا تواف کر رہے تھے وہ یہ سارے کام کرتے رہے مگر ربِ کعبہ کی قسم ہے جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت نہ بدر میں تھے نہ اہد میں تھے نہ خندق میں تھے نہ ہنین میں تھے نہ جرموک میں تھے نہ یمامہ میں تھے نہ حالتِ رکو میں تھے نہ حالتِ سجود میں تھے نہ حالتِ تواف میں تھے بلکہ وہ تو معفلِ ملاد میں تھے اور پاسے کر رہے تھے اے باد والو تمہارا ٹائم کیا ٹائم ہے ٹائم تو ہمارا قیمتی ہے ابن مادہ شریف میں حدیث شریف ہے ابن عمر کہتے ہیں اے باد والو تم اپنی زندگی کی تحجد نماز پنچگانہ اور نوافل اور روزے اور زکاة اور حج ایک پلڑے میں رکھ لو اور صحابی کی ایک لمحے کی نین دوسرے پلڑے میں رکھو ان کی نین والا پلڑا بھاری ہو جائے گا جن کا اتنا قیمتی ٹائم تھا انہوں نے بھی ٹائم نکالا اور کہا ہم بدر میں بھی جاتے ہیں اہد میں بھی جاتے ہیں خندق میں بھی جاتے ہیں ہنین میں بھی جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں پھائیو حج بھی ضروری ہے اور جہاد بھی ضروری ہے مگر محبوب کی یاد بھی ضروری ہے لہٰذا یہ ٹائم نکالنا صحابہ کرام علیہ مردوان کے اس عمل کی سنت پہ آگے اس کو بڑھایا جا رہا ہے جس کو دیکھ کر اللہ نے عرش عظیم سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا محبوب کو کہہ دو کہ جو تمہارا نام فرش پہ لیتا ہے ہم اس کا نام مرش پہ لیتے ہیں اب اتنی بڑی سعادت ہے محفل ملاد میں شرکت اور اتنا بڑا اس کا حجر و ثواب ہے اگر اس وقت صحابہ کرام علیہ مردوان اسی موضوع پر بیٹھے وہ مجمع نماز کے مسائل کی تبلیغ کا نہیں تھا وہ مجمع حج کے مسائل کی تبلیغ کا نہیں تھا وہ اجتماع محفل ملاد کا اجتماع تھا مننا علینا بیکا یہ الفاظ گواہی دے رہے ہیں اب اس پر جو عبر کرم برسا تو آج بھی اس وقت کے لیے اس کام کے لیے جو ٹائم نکال کے بیٹھا جائے گا اللہ کے فضل سے امید ہے رب ضرور فضل فرمائے گا ایسے فضل امومت کے لیے امومی ہوتے ہیں ہمارا تو ایک حصوصی کوتہ بھی ہے بعد والوں کا لیکن ایسے فضل تو امومی ہوتے ہیں اب صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عرفات میں حج کے موقع پر تھے مغرب کا ٹائم ہوا فرما بلال کہو سارے چپ ہو جائیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں لبائک اللہم لبائک کی صدایں جب عرفات میں کچھ دیمی ہوتی ہیں تو میرے نبی علیہ السلام کی آواز گونجتی ہے عرفات والو خوش ہو جاؤ عرش رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے صحابہ اکرام علیہ وردوان کی خوشی کا کوئی حد کنارہ نہ رہا کہاں میں اور کہاں یہ نکھتِ گل نسیمِ صبح ہو تیری مہربانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری غلامی کا پٹا گلے میں نہیں تھا تو ہمیں تو دوسرے گھر والا بھی سلام نہیں کہتا تھا چے جائے کہ عرش سلام آجا ہے یہ تمہاری آمد کی برکتیں ہیں حضرتِ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عرش سلام آیا ہے یہ کیا صرف آج ہمارے لیے ہی خاص ہے یا بعد والوں کو بھی آیا کریں گے تو کتنا عظیم ان کا فیت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہم اس نبی کی امتی نہیں کہ جس کو کل کا بھی پتا نہ ہو انہیں خبر ہے کہ ہم پوچھیں گے تو یہ قیامت تک کی خبر بھی بتائیں گے بعد کی بھی بتا دیں گے کیا یہ ہمارے ساتھ خاص ہے یا بعد والوں کو بھی یہ سواب ملا کرے گا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر آج تمہیں بھی سلام آیا ہے اور قیامت تک جو بندہ یہ کام کرے گا اسے بھی سلام آئے گا اس واسطے آج ہم اس حدیث کی روشنی میں یہ امید کر سکتے ہیں اگر اس وقت مسجد نبی شریف میں اس اجتماع پر رحمتوں کی وہ بدلی چھائی تھی اور عبر کرم برسا تھا تو آج بھی صرف خلوص کے ساتھ وہی تصور اسی فوکس میں جس وقت ہم بیٹھے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف اور عامت کا ذکر کر کے ولادت اور عید ملاد کے تذکرے کر کے جب ریاہ کے بغیر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یقیناً خالق کائنات کا کرم سب کی جھولیوں کو معمول کر دے گا